مجرمان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے شہدہ کے لوحکین کو سبائی حکومت پندرہ لاکھ اور وفاقی حکومت دیس لاکھ روپے دے گی وہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے دھنے کے شرکہ سے مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وزیر آزم کی طرف سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے آپ شادتی دستیں ہیں آپ لوگوں سے میں توکے رکھتا ہوں کہ ان کی درخواست کو آپ رد نہیں کریں گے کہ آپ اپنے شہدہ کی تدفین پرمائیں وزیر آلہ صاحب کی طرف سے بلوچستان کی طرف سے پندرہ لاکھ روپے آفی شہید کو خدمت کا نظرانہ ان کی فیملی کو اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے دس لاکھ روپے آ پوری سختی سے ان کو پکڑا جائے گا اور پوری سختی سے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی آپ بتا دیں ہائی کورٹ سے کروانی ہے لوکل سے کروانی ہے میں آج یہ میرے اختیار میں ہے میں جوڈیشل کمیٹی کا اختیار کا اعلان کرتا ہوں آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو جانے بھی دیتے ہیں جو قربانیاں بھی دیتے ہیں اور ملک کے ساتھ وفاداری بھی نبھاتے ہیں یہ آل ریڈی فیصلہ ہو گیا کہ یہاں سیکیورٹی بڑھائی جائے یہاں ارضافہ کیا جائے وزیر داخلہ شیخ رشید کے ہزارہ برادری سے مذاکرات ناکام ہو گئے مظاہرین نے شیخ رشید کی یقین دہانیاں مسترد کر دی دھرنے کے شرکہ نے شہدہ کی تدفین سے انکار کرتے ہوئے وزیر آزم سے کوئٹہ آنے کا مطالبہ کر دیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید ہزارہ برادری سے مذاکرات کے لیے وہاں پہنچے تھے تاہم یہ مذاکرات ناکام ہو گئے اسی بارے میں تفضلات جان لیتے ہیں رزوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بتائے گا شیخ رشید کی یقین دہانیوں پر کیا موقف آیا ہزارہ برادری کا آج بلکل آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہزارہ برادری سے مذاکرات کے لیے کوئٹہ پہنچے تھے ہزارہ برادری کے جانے سے جو ہے وہ ان کے سامنے جو مطالبات رکھے ہیں ان میں سے بیشتر جو ہے وہ مطالبات جو وزیر داخلہ نے منظور تو کر لیے تاہم جو اہم ان کا مطالبہ تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان خود یہاں پر آئے ہیں اور انہیں یقین دہانی کر رہے ہیں اس معاملے پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار رہا اور جو ہے وہ جو دھرنے کے شرکہ تھے انہوں نے نا صرف جو قتل ہوئے دو روز قبل مچ میں کانکن ان کی تدفین سے انکار کر دیا بلکہ ساتھ اس آسان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ دھرنا بھی جاری رہے گا بارہا فاقی وزیر داخلہ کی جانب سے جو دھرنے کے شرکہ سے ان سے اپیل کی گئی کہ وہ میتوں کی تدفین کا عمل مکمل کر لیں مگر جو دھرنے کے شرکہ تھے جو زارہ برادری کے امایدین تھے انہوں نے اسے مطالبے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے جو دھرنا ہے اسے جاری رکھنے یہ بھی مطالبہ تھا بہت شکریہ رزوان سعید اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور اہم خبر کہ پاکستان نے برطانیہ سے آنے والوں کے لیے سفری پابندیوں میں 31 جنوری تک توسی کر دی ہے برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے پاکستان میں تائینات عملے اور ان کے اہل خانہ کا کرونا ٹیسٹ بھی منفی ہونے کی شرط رکھتی گئی ہے عثمان جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جا لیتے ہیں عثمان کیا ہدایات جاری ہوئیں سیویل ایوییشن کی جانب سے برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے متعلق حکومت نے بڑا فیصلہ کرتی ہے وزارت حوابازی نے برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے سفر کرنے والے مسافروں کو مشروط سفر کی اجازت دی ورس ویزا اور پرمٹ ویزا حاصل کرنے والے پاکستانیوں کو منفی کرونا رپورٹ کے تحت سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ پاکستان آنے سے بھاتر گھنٹے قبل کرونا ٹیسٹ لازم قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ اور برطانیہ کے سفارتی عملہ اور ان کے اہل خانہ کو بھی منفی کرونا رپورٹ لازم ہوگی اور وہ بھی کرونا کی منفی رپورٹ کے ہمراہ پاکستان سفر کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ پر جنوبی افریقہ اور برطانیہ سے آنے والے مسافروں کا دوبارہ کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا اور کرونا ٹیسٹ کے بعد ان کو کرنٹینہ گھر پر کیا جائے گا رسمان بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کراچی میں بیٹی کو چھت سے پھینک کر خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون کا کیس نیا رخ اختیار کر گیا بیٹے نے چھت سے چھلانگ لگانے کی وجہ بتا دی کہا دوسرا باپ میری ماں سے غلط کام کراتا تھا نشے پر بھی لگایا خاتون نے کہا ایک عرصے سے حراسہ کیا جا رہا تھا ایک سالہ بیٹی سے زیادتی کی کوشش کی گئی تنگ آنے پر زندگی ختم کرنے کی ٹھانڈی کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی عدالتی احکامات پر محمود آباد نالے پر بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا ہیوی مشینری کے مدد سے نالے کی زمین پر قائم مکانات گرا دیے گئے آپریشن کے دوران پولیس کی بھاری نفری بھی علاقے میں موجود رہی پریم کورٹ کے احکامات پر محمود آباد نالے پر قائم تجاوزات کے خلاف آج صبح آبریشن کا آغاز کر دیا گیا اس موقع پر ڈیڑھ سو پولیس آلکار پچاس رینجس آلکار تجاوزات سیل کے آلکار طلب کیے گئے ہیں منظور کالونی سے کورنگی روڈ تک سوفٹ آبریشن کیا جا رہا ہے سات کلومیٹر پر محیط رقبے کے اطراف سوفٹ آبریشن کر کے ایک کلومیٹر کو کلیر کر دیا گیا ڈیریکٹر اینٹی انکروچمنٹ وشیر صدیقی کے مطابق دوسرے مرحلے میں نالے کے اطراف ستاون گھروں کی نشاندہی ہوئی ہے تمام مکانوں کو نوٹیسز دیئے گئے ہیں سندھ کے اپوزیشن لیٹر فردوس شمیم نکبی بھی محمود آباد اپریشن کا دورہ کرنے پہنچے اور پی ٹی آئی کارکنان کی بتتمیزی کی وجہ سے تمام صافیوں نے ان کی میڈیا بریفنگ کا بائیکٹ کر دیا علاقہ مکانوں کا کہنا ہے کہ اپریشن کی آڑ میں لیز مکانات پر نشانات لگا دیے گئے ہیں جس سے قانونی طور پر رہنے والے مکانوں کو شدید تشویش لہت ہو گئی ہے محمود آباد نالے کے اطراف موجود تجاوزات کو آٹھ جنوری تک مرحلہ وار گرائے جائے گا کل صبح سے ایک مرتبہ پھر اپریشن کیا جائے گا کیمرمنٹ ٹیم وساطی ریپورٹر حسن ابباس تنویر بیلیم کے ساتھ دانیل سید 24 نیوز کراچی کراچی میں ٹرانسپورٹ کا میگا منصوبہ گرین لائن تحال مکمل نہ ہو سکا نمائش چورنگی پر بننے والا انڈر پاس بھی عوام کے لیے درد سر بن گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ منصوبے میں تاخیر سے آئے روز حادثات ہوتے ہیں حکومت اسے جلد اس جلد مکمل کرے تاکہ سستہ سفر کرنا ممکن ہو کراچی گرین لائن بس کے روڈ پر نمائش چورنگی پر بننے والا انڈر پاس آج کل عام شہریوں کے لیے زحمت بن رہا ہے عرصہ دراز قبل انڈر پاس کو اربن فلڈنگ سے محفوظ بنانے کے لیے نمائش چورنگی پر تعمیراتی کام شروع کیا گیا تھا اور مین ایم ایجینہ روڈ پر پائپ لائن کے لیے کھو دی گئی لائن بھری نہیں جا سکی اسپتال جانا ہو تو صدر کی مارکٹوں سے خریداری کرنی ہو یا پھر اندرونی ملک روانگی ہو ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے شہری کہتے ہیں کہ ہم نے ان گھڑوں سے زخمی نکالے ہیں اور بہت حادثات ہوتے ہیں آئے دن لوگ اس میں گر جاتے ہیں حکومت کو اس پر دھیان دینا چاہیے اور اس کو جلد اس جل مکمل کرنا چاہیے ساتھ ہی نجی اسپتال ہے مریض یہیں پھسے رہ جاتے ہیں شام میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے شہری کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس کا کام جلد اس جل مکمل کرنا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے کراچی میں گیس کا کم پریشر معمول پر نہ لیا جا سکا گھرلو سارفین گیس لوڈ شیڈنگ کے باوجود ہزاروں روپے کے بل بھرنے پر مجبور ہیں سمین نواز کی رپورٹ دیکھئے کراچی والوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام ہزاروں روپے کا بل بھرنے پر دہائیاں دے رہے ہیں بل بھی اتنا زیادہ زیادہ آ رہا ہم شکایت کرنے آتے ہیں فیڈول بھی ایریا کی رہائشی خاتون کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں گیس کے کم پریشر کے باعث ہوتلوں سے کھانا خریدنا مہنگا پڑ رہا ہے جس سے سارا بجٹ تباہ ہو گیا فیڈول بھی ایریا گلشن اقبال کوئٹا ٹاؤن اور نیو کراچی میں لوگوں کو گیس پریشر میں کمی کا سامنا ہے لیاری گولی مار نورت کراچی سمیت متعدد علاقوں میں صبح شام گیس کا کم پریشر لوگوں کے سبر کا انتحان لے رہا ہے کیمرمن نوحان سعید کے حمرہ سمین نواز 24 نیوز کراچی گورنر سندھ امران اسماعیل کا کہنا ہے کہ ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں بہت جلد آئی ٹی سوفٹویر کی ایکسپورٹ سو ارب تک لے کر جائیں گے وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے کہا کہ وزیراعظم کے ویجن کے مطابق پاکستان کو ڈیجیٹل بنائیں گے کراچی میں سات اکڑ ارازی پر آئی ٹی پارک بنے گا گورنر ہاؤس کراچی میں گھوٹکی کشمور سکھر اور خیرپور فائبر آپٹک کیبل منصوبوں کے محیدوں پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے اسے مزید سہولیات دینا ہوں گی آپٹک فائبر سسٹم پاکستان کے ہر علاقے تک ہر گلی کوچے تک ہر گھو ہر قصبے تک پہنچ جائے گا تاکہ ایک فیر کمپیٹیشن کی فضا قائم ہو جائے آج کے دور میں وہ دور نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کس بچے کا اے پلس ہے اور کون سی گریڈر ہے اور ٹیلنٹ جو ہے وہ اے پلس جو ہے وہی سب سے زیادہ دنیا میں کامیاب ہوگا یہ آج کا دور نہیں ہے آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ کتنا ہے بچے کے اندر وفاقی وزیر آئی ٹی امینولک کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کے ویجن کے مطابق پاکستان کو ڈیجیٹل بنائیں گے کراچی میں سات ایکڑ ارازی پر آئی ٹی پارک بنے گا کسی منصوبے میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی منصوبے پر دستخط وزارت آئی ٹی کے سندھ یونیورسل سرویس فنڈ اور پی ٹی سی ایل کے حکام نے کیے دو الگ الگ منصوبوں پر تقریبا تین ارب روپے لاغت آئے گی تقریب میں یونیورسل فنڈ کے سی ایو حارس محمود چودری پی ٹی سی ایل کے چیئرمن سمیت آلہ حکام نے شرکت کی ازاد نوڈیو ٹنڈی فون نیوز کراچی کراچی میں تھائی لینڈ کے کانسل جنرل کہتے ہیں کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان صفارتی تعلقات کو اکتوبر دوہزار اکیس میں ستر سال مکمل ہو رہے ہیں دونوں ممالک کے مابین تجارت کو مزید فروغ دینے کے بہترین مواقع موجود ہیں کراچی میں اپنے پہلے آٹلیٹ کا افتتاہ کر دیا آٹلیٹ کے افتتاہ تھائی لینڈ کانسل جنرل نے کیا تھائی لینڈ کانسل جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تھائی لینڈ کے ٹاپ برینڈ کی عالی میاری مصنوات دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید بہتر ہونے چاہیے آٹو جن ڈوٹ کے سی او محمد افان کا کہنا ہے کہ کمپنی کا رمہ برس پانچ شہروں میں مزید آٹلیٹس کھولنے کا پلائن ہے لوگوں کو گاڑیوں کے میاری پارٹس مناسب کی متفرام کرنا ترجیح ہے کیمرمن عجمن شاہ کے ہمرا حبیب خان 24 نیوز کراچی ماری سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران سٹاک مارکٹ حکومتی بانڈز اور ٹی بلز میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری نہیں کی سرمایہ کار پہلی سرمایہ کاری سے بھی 53 کروڑ ڈالرز نکال کر لے گئے 24 نیوز کے پروگرام ڈی این اے میں سینئر صحافی مبشر لکمان نے بڑی خبر دی تھی سینئر صحافی مبشر لکمان نے خبر دی ہے کہ نواز شریف کو سعودی عرب سے پیغام ملا ہے کہ برطانیہ میں معاملات خراب ہوں تو آپ یہاں آ جائیں ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں نواز شریف کی آمد کی تیاریاں بھی جاری ہیں اطلاع کے لیے آپ کے دوستوں نے کہہ دیا اس کو کہ اگر برطانیہ میں مشکل ہے تو یہاں پہ آجو انویٹیشن دیئے بھگا انہوں نے خاص طور سے سعودی عرب نے اور وہ جا رہے ہیں وہاں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا کہ خان صاحب ذرا خیال کرو کافی کم ودن مالا ہے یہ ہے اس کا مطلب سعودی عربیہ کروائے گا کیوں نہیں کرائے گا سعودی عربیہ تھوڑے کام کیے میں نواز صریف صاحب نے ان کے کہنے پہ کیا نہیں کیا ہوا بہت کچھ کیا ہے تو پھر بہت کچھ کیا ہے ایران کے ساتھ تعلقات میں نے تم نے بگاڑے ہیں نہیں پھر یہ جو لیکن قطر کی وجہ سے ان کے ساتھ نرازگیاں ہو گی تھی نا اب وہ بارحال ختم ہو رہی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ سطیفوں و سطیفوں کا دینے ہے نہیں دینے ہے جانے ہے نہیں جانے میں ناظرین کو بتا دوں نہ ہم مفروضوں میں بات نہیں کریں سعودی عربیہ نے میاں نواز صریف صاحب کو آفر کر دیا ہے کہ اگر ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے یا ان کو پرابلم ہوتی ہے تو سعودی عرب آ کے رہ جائیں اور اس وقت ایک ایڈوانس پارٹی ان کے سرور محل کو جا کے صفائی وغیرہ کرواری اور فنیچر وغیرہ بدل رہی ہے معروف آن لائن شاپنگ کمپنی علی بابا کے بانی جیکما پورا سرار طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیکما گزشتہ دو ماہ سے منظریام پر نہیں آئے انہوں نے اکتوبر میں ایک فانانشل ٹیکنالوجی کانفرنس کے دوران حکومتی ریگولیٹرز اور ریاستی بینکس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا ریپورٹ کے مطابق چینی صدر پر تنقید کے بعد سے ہی جیکما منظریام سے غائب ہیں ریپورٹ کے مطابق جیکما نویمبر میں ہونے والے اپنے ہی ریالیٹی ٹی وی شو میں بھی نظر نہیں آئے صفائی نصف ایمان ہے اس کو سچ کر دکھایا لالیاں کے مکینوں نے نواحی علاقے احمد نگر میں مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گلیوں کو صاف کیا اسمن بلوچ کی ریپورٹ اسے بارے میں ہے لالیاں کے نواحی علاقے احمد نگر کے رہائشوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں کی گلیوں کو صاف کیا تمام گھروں پر خوبصورت رنگوں کا پینٹ کر کے گاؤں کو رنگین بنا دیا شہری امیر عباس نے تمام اخراجات برداشت کیے مختلف جگہوں پر ڈسٹ بین لگانے کے ساتھ ایک خاک روب بھی لگایا جس کی تنخواہ وہ اپنی جیب سے حرماہ دیتے ہیں ہم نے گاؤں میں صفائی کی مہم شروع کر دیا ہے اور مانب بنیاد پر ایک سبی پر رکھ دیا ہے جو رزانہ صفائی کرتا ہے اس کی تنخواہ اپنی جیب سے دیتے ہیں مکینوں کا کہنا تھا کہ گلیوں اور بازاروں میں خوبصورت رنگ نظر آ رہے ہیں پنجاب میں مارل ویلیج کی مثال قائم کی گئی ہے مکینوں نے نہ صرف گاؤں کو کلین اینڈ رنگین کیا بلکہ رنگوں سے گاؤں کو اتنا حسین بنا دیا کہ اب لوگ اہمن نگر کو مارل ویلیج کا نام دیتے ہیں کراچی کے علاقے صدر میں سرد موسم میں شہریوں نے دودھ جلیبی کی دکانوں کا رکھ کر لیا شہری کہتے ہیں موسم سرما میں گرم دودھ میں جلیبی ڈال کر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے دانیال سید کے ریپورٹ دیکھیں کراچی کے علاقے صدر میں سرد موسم میں شہریوں نے دودھ جلیبی کی دکانوں کا رکھ کر لیا ذائقے میں مذہ دار اور سہت کے لیے فائدہ مند سخت سردی میں دودھ جلیبی کا کوئی نیمو بدل نہیں درمہ گرم دودھ میں زافران کا تڑکا چھوہارے اور ملائی سردی کا توڑ کرنے کے لیے کراچی میں کئی دھیائیوں سے چلا آ رہا ہے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے لوگ کافی دور دور سے آ کے صرف دودھ جلیبی کے لیے آتے کیونکہ ایک منفرد ڈش ہے نا کہ ہر کوئی نہیں بناتا یہ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم بالکل پاک صاف ہوگے اس کو طریقے سے بھیج دیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں دودھ جلیبی نہ کھائیں تو سمجھیں کچھ نہ کھایا سردی کا مزہ جو ہے دودھ جلیبی کا علاقی مزہ ہے آپ پر بہت مزہ آتا ہے اور بہت نجوائی کرتے ہیں سرد موسم میں شہری شام ڈلتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں قائم دکانوں میں دودھ جلیبی کھانے چلے آتے ہیں شام ڈلتے ہی تھنڈ بڑھتے ہی کراچی کے شہری شہر کے مختلف دکانوں کا رکھ کرتے ہیں اور دودھ جلیبی سے لفت اندوز ہوتے ہیں کیامرہ میں نمران کے ساتھ سید دانیال 24 نیوز کراچی حکومت نے 18 جنوری سے تعلیم ادار مرحل آوار کھولنے کا اعلان کر دیا پہلے مرحلے میں 9 سے 12 تک کلاسز کا آغاز ہوگا 25 جنوری سے 8 جماعت تک کلاسز شروع ہوں گی جامعات یکم فروری سے کھولیں گی وزیر تعلیم شفقت نحود نے کہا ہے کہ امتحانات کے بغیر کوئی طالب علم اگلی جماعت میں پروموٹ نہیں ہوگا امتحانات مئی اور جون میں ہوں گے اور ترجمان الوی ام سی خواب جمیل کہتے ہیں کہ رواہ ہفتے شہر کو کورے سے صاف کر دیا جائے گا غیر ملکی کمپنیس کا 31 دسمبر سے معاہدہ تھا مگر وہ 10 دسمبر سے ہی کام چھوڑ گئی اور کرسمس کی وجہ سے کورا اٹھانے کا کام نہیں ہو سکا ان سے 30 دسمبر تک معاہدہ تھا لیکن انہوں نے 10 دسمبر کو ہی کام چھوڑ دیا تھا کرنا 10 دسمبر کو جب انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے 22 دسمبر سے خود صفائی کی ذمہ داریاں جو ہے بارہ دن ان کو ہم نے خطوط ویرہ لکھتے لیں ان سے پرسنلی بھی میٹنگ کرتے لیں کہ آپ جو ہے تو 30 تک ایس پر کنٹریکٹ اپنی ذمہ داریاں دبائیں لیکن وہ اس پرسنلوں نے بلکل اس کا خصوصی توجہ نہیں دی اور پھر 22 کو ہم نے خود جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیئے صفائی کے اور 22 سے لے کے ہم نے 25 تک بیک لاغ کلیر کر دیا تھا پھر 25 کو ہمارے ایک تو ورکرز کی ان کی عید تھی اور اس کے بعد آنوریبل کوٹ کا بھی ایک ڈیسیجن آ گیا جس وجہ سے ہم 31 تک جو ہے وہ مشینری استعمال نہیں کر پائے تھے جس سے ایک بیک لاغ کلیر ہو گیا لیکن آج ہم جو ہے تو انشاءاللہ یکم سے پھر صفائی کا جی بیڑا ہم نے خود اٹھایا ہے اور پہلے سے کافی اچھا انشاءاللہ اسی زواہ آفتے کے دوران بلکل جو ہے یہ بیک لاغ کلیر ہو جائے گا اور مشینری کے لیے آج ہم نے ایڈ بھی فلوٹ کیا جس میں ہم جو ہے تو تیمپریری ارجنسی جو ہے وہ پیپرا قوانین کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے جی اگلے 40 ڈیس کے لیے مشینری ان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ساتھی کمنٹیٹرز تارک سعید زہیب حسن علی یونس سکندر بخت اور صویرہ پاشا کے کرونا ٹیسٹ بھی لیے گئے جن کے ریپورٹس کا انتظار ہے ذرائع کے مطابق سنا میر کا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد حفاظتی تدابیر اپنائی گئی کمنٹری باکس اور اطراف میں سینٹائزیشن سپری بھی کیا گیا موسیقی